ویسے تو دبائی میڈل ایسٹ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اپنی میگا کنسٹرکشن کے لیے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے پر اس بار دبائی دنیا کو حیران کرنے کے لیے ایک ایسے پروجیٹ پر کام کر رہا ہے جو ہمیشہ کے لیے کنسٹرکشن کے کانسیپٹ کو ہی بدل کر رکھتے گا دبائی میں ہی واقع دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برجل خلیفہ کے سراؤنڈنگ ایک رنگ شیپ کی بلڈنگ بنائی جائے گی کیونکہ آج تک جتنی بھی بلڈنگز بنائی گئی ہیں وہ زمین سے شروع ہو کر اوپر تک جاتی ہیں لیکن اس کی سب سے خاص با یہ ہوگی کہ اس کو زمین سے آدھا کلومیٹر اوپر بنایا جائے گا اور یہ پانچ کلومیٹر چوڑی بلڈنگ ہوگی ناظرین دبائی نے پچھلے چالیس سالوں کے دوران دنیا کو حیران کر دینے والی کنسٹرکشن کی ہیں دبائی کچھ عرصے پہلے تک اکتبتے ہوئے ریگستان کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا تا میڈل ایسٹ میں آئل کی ڈسکوری کے بعد دبائی کے حالات بدلنا شروع ہو گئے اس کے بعد سے دبائی ایک کے اوپر ایک بے مثال کنسٹرکشن کرواتا چلا گیا جس میں دنیا کی کچھ مشہور ترین بلڈنگز بھی شامل ہیں جیسا کہ برجل عرب دنیا کا پہلا سیون سٹار ہوتل دنیا کا سب سے بڑا ایکیورن لارجز فیرس ویل اور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برجل خلیفہ لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں ان کے سب سے زیادہ ایڈوانس آئیڈیا کے بارے میں اس پروجیٹ کو دبائی سرکل کا نام دیا گیا ہے جو آسمان میں برجل خلیفہ کے پڑوسی کے طور پر بنایا جائے گا دبائی سرکل کا پلین دبائی میں ہی قائم آرکیٹریکچر رینڈنگ فرم زینیرہ اسپیس نے دیا ہے پانچ کلومیٹر چوڑی یہ رنگ برجل خلیفہ کو چاروں طرف سے گیرے رکھے گی آرکیٹریکس اسے میٹرو پولیٹن سٹیز میں پائی جانے والی سنگل اور انکنیکٹڈ بلڈنگز کا الٹرنیٹو مان رہے ہیں اس کانسیپ کو آرکیٹریکچر رینڈنگ فرم پک ٹاؤن سے لیا گیا ہے ڈاؤن ٹاؤن سرکل بن جانے کے بعد یہ دبائی شہر کی سڑکوں کے اوپر ایک بہت بڑی جائنٹ رنگ کی طرح دکھے گا اس رنگ کو کئی کلومیٹر دور سے ہی پہچانا جا سکے گا اور یہ پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں آنے والی دبائی کی تمام ٹاؤنز کو اپنے اندر سمائے رکھے گا زمین سے پانسو پچاس میٹر بلندی پر بنایا جانے والا یہ ون ورڈ ٹریز سنٹر سے بھی انچا ہوگا پیسنجر سرکل کے ایک انٹ سے دوسرے انٹ تک کا سفر ایک خاص قسم کے پورٹس کے ذریعے کر سکیں گے جبکہ بلڈنگ کے انٹریئر میں آفیسز، ہاؤسنگ ایریاز اور کلچرل ایریاز بنائی جائیں گے تمام ایریاز کو رنگ کے دو الگ الگ حصوں میں ترتیب دیا جائے گا اس کے علاوہ اسکائے پارک نامی ایک گرین بیلٹ پورے رنگ کو کور کرے گا اسکائے پارک کے اندر ریزیڈنس مختلف قدرتی ماحول کا تجربہ بھی کر سکیں گے جیسے وادیاں، ریٹیلے ٹیلوں اور مختلف قسم کے پلانٹس وغیرہ پورے اسٹرکچر کو پانچ بڑے پلرز پر کھڑا کیا جائے گا زینیرہ اسپیس نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ پلرز صرف کونکریٹ کے اسٹرکچر ہونے کے علاوہ اس میں سموک فلٹر ڈیزائن کا استعمال بھی کیا جائے گا جو ائر فلٹر کے طور پر کام کریں گے آرکیٹیکچرز چاہتے ہیں کہ ان پلس کی مدد سے دبائی ڈاؤنٹاؤن کے اندر ایک مایکرو کلائیمیٹ انویلپڈ کریئٹ کیا جائے جو تبتے ہوئے ریگستان میں بھی شہر کو تھنڈا رکھ سکے تو پھر یہ دبائی سرکل بند بھی پائے گا یا صرف پروپوزل تک ہی محدود رہ جائے گا ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ اتنے کم سپورٹ میں اگر اس بلڈنگ کو اتنا اونچہ بنائے گیا تو اس کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ زیادہ تر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس تصور کو عملی جامع پینانا مستقبل قریب میں تو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تام یہ دبائی کے لیے تجویز کردہ کوئی پہلا اجنبی آئیڈیا نہیں ہے حالانکہ چاند کے شیپ جیسے ریزرٹس بنانے کی تجویز پہلے ہی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے پلانرس نے پہلے ہی مو ریزورٹس بنانے کیلئے دبائی پرل کو آئیڈیا لوکیشن کے طور پر آئیڈنٹیفائی کیا ہے اگر دبائی سرکل واقعی تصوراتی مرحلوں سے آگے بڑھتا ہے تو پہلے سے ہی موجود اسی طرح کے ہوا سے باتیں کرتے سرکیولر شیپ کے اسٹرکچر سے کچھ انسپائریشن لی جا سکتی ہے مثال کے طور پر سنگاپور میں موجود مرینا بے سینڈز جہاں تین الگ الگ ٹاورز کو دو سو میٹر کی بلندی پر بنایا گیا ہے جس کے اوپر تین سو چالیس میٹر لمبا اسکائے پارک بھی موجود ہے کچھ ایسی ہی آبزرویشن چائنہ کی ریفل سٹی پروجیٹ میں بھی کی جا سکتی ہے آٹھ فلک چھوٹی عمارتوں کے اس کمپلیکس میں تین سو میٹر لمبا ہوریزنٹل اسکائے پل بھی بنایا گیا ہے جس کو کرسٹل کہا جاتا ہے جو اوپر کی چار فلک چھوٹی عمارتوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے ان سب میں واضح فرق یہ ہے کہ جب ہم ملڈ ائر کنسٹرکشن کی آبزرویشن کرتے ہیں تو ان کے سپورٹنگ اسٹرکچر بہت زیادہ مضبوط بنائے گئے ہیں پر کیا دوبائی سرکل کے یہ پانچ پلرز اتنی بڑی بلڈنگ کا وزن اٹھا سکیں گے؟ دراصل ان پانچ پلرز پر کھڑے رہنے کے لیے دوبائی سرکل کو بہت ہی لائٹ ویٹ بنایا جائے گا آرکیٹیکس نے اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے اسے ایک اسپیس کرافٹ کی طرح ڈیزائن کیا ہے جو اس کے سائز کے لیاز سے بہت ہلکا ہوگا ایسا اس لیے کیونکہ وہ اندر سے کھوکھلا ہوگا جس کی وجہ سے وہ لائٹ ویٹ بھی ہوگا اور اندر اسپیس بھی کافی زیادہ مل جائے گا پر جب ہم صرف شیپ کے لیاز سے دوبائی سرکل کے پروجیٹ کو دیکھتے ہیں تو اس جیسی دوسری بلڈنگ ہے ایپل پارک اس کے سرکیولر ڈیزائن کی وجہ سے اسے اسپیس شپ کا نام دیا گیا ہے اور یہ دوبائی سرکل کے لیے تجویز کردہ بہت سے فیچر سے میج کرتا ہے تاہم ایپل پارک دوبائی سرکل کے مقابلے میں صرف آدھا ہے اس کے علاوہ ایپل پارک زمین پر بنایا گیا ہے جبکہ دوبائی سرکل کو زمین سے آدھا کلومیٹر اوپر بنایا جائے گا حالکہ ایسی کافی ساری بلڈنگز موجود ہیں جو دوبائی سرکل جیسے اسٹرکچر کے لیے انسپائریشن کا کام کر سکتی ہیں لیکن پھر بھی اس تصور کو حقیقت میں بدلنے کے لیے انجینئرز کو واضح طور پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کے خیال میں یہ فیوچر کی طرف ایک اور قدم ہوگا یا پھر یہ وقت سے پہلے کے خیالات دکھائی دیتے ہیں کمیٹ میں ہم سے اپنے خیالات ضرور شیئر کریں تو پھر ملتے ہیں اگلی کسی ایکسائٹنگ ویڈیو میں